بسم اللہ الرحمن الرحیم سوڈینٹس ٹوڈے وی آر ڈسکسنگ آباؤڈ دا پارٹیکل فیزکس وی آر گوئنگ ٹو ڈیلیور آ لیکچر آن پارٹیکل فیزکس پارٹیکل فیزکس سے کیا مراد ہے جیسے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس کے نام سے ہی پارٹیکل فیزکس ہم جو ہے وہ پارٹیکلز کو ڈسکس کریں گے اب بیسیکلی یہ پارٹیکلز ہوں گے کون سے ہمارے پاس جیسے ہم فیزکس میں ایٹمز کو سٹڈی کرتے ہیں اور پھر ایٹم کے مزید بیسیک پارٹیکلز ہیں آپ لوگ فیملیر ہیں اس سے الیکٹرون ہے اور پھر آپ کے پاس نیوٹرون ہے اور پروٹون ہے تو یہ سارے ہمارے پاس بیسیک پارٹیکل ہیں ایک ایٹم کے تو ہم ان پارٹیکلز کی سٹڈی کریں گے اور پھر مزید جو آج کل پارٹیکل دریافت ہوئے ہیں ان تمام پارٹیکلز کی سٹڈی اس پارٹیکل فیزکس میں کر رہے ہوتے ہیں جن کو ہم مزید جو آپ کے پاس پارٹس آئے ہیں وہ کواکس کہا جاتا ہے ایک کو ایک کو لپٹون کہا جاتا ہے پھر فوٹون کہا جاتا ہے اور پھر بوسنز کہا جاتا ہے تو یہ چار پانچ جو ہے وہ ہمارے پاس نیو پارٹیکلز جو ہے وہ دریافت ہوئے ہیں نیو پارٹیکلز ہیں جو کہ ایک آپ کے پاس ایٹم میں لائی کر رہے ہوتے ہیں ہم نے بیسکس پارٹیکلز تو تین ہی پڑے ہیں لیکن آگے یہ کواکس لپٹونز فوٹونز بوسونز آپ کے پاس یہ سارے الیکٹرون نیوٹرون اور پروٹون کی فردر ڈیویجن سے مل کر بنیا یعنی کہ الیکٹرون کی فردر ڈیویجن کرتے ہیں تو کواکس بن جاتے ہیں اسی طرح نیوٹرون کی ڈیویجن سے بنے ہوئے ہیں یہ پروٹون کی ڈیویجن سے ہمارے پاس یہ بنے ہوئے ہیں تو یہ مزید جو پارٹیکلز آپ کو نیچے اگزیمپل میں لکھے ہوئے نظر آ رہے ہیں that are the divisible parts of الیکٹرون نیوٹرون and پروٹون the three basic particles of atom ان کے یہ پارٹس ہیں آپ کے پاس یعنی ان کو ڈیوائیڈ کیا جائے تو یہ پارٹیکلز آپ کو ملیں گے اس سے اب اس میں study کیا چیز کرتے ہیں ہم لوگ nature of the particles that constitute matter and radiation ہم پارٹیکل کی nature کو study کرتے ہیں لیکن nature سے اب کیا مراد ہے کہ ہم just اس کا mass charge وغیرہ یہ چیز نہیں دیکھتے ہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ matter بھی رکھتے ہوں آپ کے پاس اور ان سے جو ہے وہ radiation بھی نکل رہی ہوں کیونکہ radiation بھی ایک بہت اہم majority اور ایک بہت ہی major concept ہے particle physics میں radiation radiation کو بھی دیکھا جاتا ہے یہ نہیں کہ اس طرح کے particle study کریں جن سے radiation جو ہے وہ نکل ہی نہیں رہی ہیں یا وہ radiation absorb بھی نہیں کر سکتے ہیں تو اس طرح کے particle کو اس particle physics میں study نہیں کیا جا سکتا ہے تو particle physics میں ہم basically particles کو study کرتے ہیں اور اس طرح کے particle جو ایک important concept radiation کو follow کرتے ہیں یعنی کہ ان میں سے radiation جو ہے وہ نکل رہی ہوتی ہیں اور پھر فردر ہم انہی radiation کی جو ہے وہ study کر رہے ہوتے ہیں تو امید ہے آپ لوگوں کو یہ lecture پسند آگیا ہوگا اور سمجھ بھی آگیا ہوگا اور آپ لوگوں کو کچھ نہ کچھ اس سے جو ہے وہ سیکھنے کو بھی ملا ہوگا تو ہمارے چینل کو subscribe کریں like کریں share کریں اور دوستوں کے ساتھ بھی share کریں اور گھنٹی کا دبانونا